اسلام علیکم guys how are you hope so you're fine this is shaykh hamish تو کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں تو guys آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں context API کے بارے میں اور ہم اپنی further react app کے اندر context API کا use کرنے والے ہیں I know I know I know آپ لوگوں کو context API کا نہیں پتا تو میں یہ سب کچھ آپ کو سمجھاؤں گا اور question یہاں پہ یہ بھی آگا کہ ہم context API کو کیوں use کرنے جا رہے ہیں تو آج یہ بھی ہم clear کریں گے ٹھیک ہے تو لیکن میں پہلے باز start کرنے سے پہلے ایک بابتہ دوں کہ ہمارا project اتنا بھی نہیں بڑا ہونے والا کے context API کی صورت آ رہی ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ اسی من course کے اندر آپ سارا کا سارے concepts کو سیکھ لیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا اس لیے context API کے ساتھ work کر لیتے ہیں by using props to work کر رہے ہیں تو context API کے تھوک کر لیتے ہیں اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ context API خود کیا چیز ہے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کدھر گیا جلدی سے ہم pencil کو لے لیتے ہیں red color کو لے لیتا ہوں ہمارے پاس سب سے پہلے topic کیا ہوتا ہمارے پر جار کے اندر app.js ہوتی ہے ٹھیک ہے تو app.js کے اندر کیا ہوتا ہے پھر further کچھ components ہوتے ہیں اور یہ component ہو گیا اور some low کے ایک یہ component ہو گیا ٹھیک ہے اب اسی طرح اور بھی components اسے بھی کر دیتے ہیں ان components کو میں time بچانے کے لیے جلدی سے ویڈیو کو نہ لمبا کرتا ہو ہے c1 c2 اس طرح کے name دے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ components ہو گئی ہے c2 آ گیا اور ہمارے پاس different components آگے c3 اور میں بھی انہیں ایسے count کر لیتا ہوں c4 ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس یہ four components آگے ہیں very good اب یہاں پہ میں بتاتا ہوں کہ اب ہم یہاں پہ ایک مثال ہے login کرنے چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہے تو easily ہم state کا use کریں گے اور یہاں پہ easily ہم login کر لیں گے لیکن state سے پہلے ہم کس کا use یہاں پہ کرتا ہوتا تھے props کا کرتا ہوتا ہے ٹھیک ہے props کا بھی use کریں گے یہاں پہ easily ہو جائے گا but ایک مثال ہے اس component کے اندر ایک component بنا ہو گا ہے c5 ٹھیک ہے پھر اس کے اندر ایک component بنا ہو گا ہے جو کہ ہے سیکس پھر اس کے اندر ایک component بنا ہو گا ہے جو کہ ہے سیمن ہمیں بتاتا ہوں یہ components کیسے ایک مثال ہے یہ components بنا ہو گا سمجھ لو یہ navigation باہر ہے یہ sidebar ہے اور یہ component آپ سمجھ لو گے footer ہے ٹھیک ہے یہ تین کمپنے ہو گا سمجھ لو یہ ہماری body ہے یہ کیا ہے ہماری body ٹھیک ہے اس body کے اندر آپ جیسے کہ ہم facebook example لے کے چلیں تو سائیڈ پہ notifications بھی ہوتے ہیں سائیڈ پہ messaging بھی اس کے اندر شو ہو رہتی ہے اس کے اندر ہم work shops بھی دیکھ رہتے ہیں تو different components ہیں ٹھیک ہے اب میری بات سنو اب میری بات سنو اب میں نے اب وہ کہا کہا تھا کہ آپ نے login کیا تو یہاں سے پتہ لگ گیا login اگر کسی person نے یہاں پہ login کیا تو یہاں پہ تک پنچانے کے لیے اس login کی information کو ہمیں props یہاں سے یہاں پہلے پاس کرنے پڑیں گے پہلے تو یہاں سے یہاں پہ آئیں گے اب ڈور جیسے پھر یہاں سے یہاں جانے پڑیں گے پھر یہاں سے یہاں جانے پڑیں گے اور اگر اس کے اندر فردر اور بھی components ہوئے تو اسے آگے جانا پڑے گا تو سوچو کتنا time waste ہوگا کتنی محنت لگے کتنے errors آنے کے chances ہو جائیں گے اب یہاں پہ ہم login example لے رہے ہیں اب سوچو کسی اور چیز کی example لیتے ہیں کیسے example لیتے ہیں ہم نے dark mood کیا تھا enable app.js کے اندر ٹھیک ہے اور یہ component 7 پڑا ہوئے سنمولو messaging کا اب dark mood enable یہاں پہ کیا ہے پہلے وہ اس میں آئے گا props اس کے پاس ہوں گے یعنی color اس کا پاس ہوگا color یہاں پہ پاس ہوگا پھر ایک color یہاں پہ پاس ہوگا پھر ایک color یہاں پہ پاس ہوگا پھر ایک color یہاں پہ پاس ہوگا تو سوچو کتنا time waste ہوگا یہاں پہ ہم کس کو لے کے آتے ہیں context API کو اچھا یہاں پہ ایک اور چیز میں کوئی بتانا چاہا رہا ہوں وہ یہ کہ سیمن میں یہ لے آیا یہاں پہ ہو گیا یہاں پہ بھی dark mood ہو گیا اب کچھ چینجی کی اس component میں ہوئی ہے جو کہ اس components related ہیں تو یہ کیا ہوگا پھر واپس اس میں جائے گا پھر واپس اس میں جائیں گے props پھر واپس اس میں جائیں گے اور پھر کہیں جا کے پھر اس میں آئیں گے تو کتنا مشکل ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ تو کافی difficult ہو جگہ ہمارے لیے تو یہاں پہ اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اب ہم work کرتے ہیں ہمارا جو work ہوگا وہ ہوگا اب اس کے اوپر context api کا تو میں یہاں پہ جلدی سے context api کے لیے blue color use کر لیتا ہوں ہم کس کو use کرنے جا رہے ہیں اب context api کا by the way جس کو ہم اپنے software میں use کریں گے by using use context ٹھیک ہے تو use context کا ہم کر کے کریں گے اب یہ کیا کرتے ہیں اب use context جو یہ خود دیکھ کیا ہے ایک component ہے ایک module ہے سمبھلو میں ایسے module نہیں میں ایسے context ہی کروں گا ٹھیک ہے اب سمبھلو یہ context کس کا بنا دیا میں نے login login کا کہلو یا color چلو color کا کہلاتے ہیں color کی example best tray گی dark mode کی یہ میں نے dark mode کا color کا بنا لیا context اب میری بات سمبھل اب dark mode enable کرنا ہے ہم نے color change کرنا ہے کون سے component میں color change کرنا ہے seven والے میں ٹھیک ہے اب seven والے component میں جب changing کرنی ہوگی نا تو یہ اس کے پاس آئے گا ٹھیک ہے اور یہ اس کے پاس ہے perfect اور ان دونوں کا آپس میں relation ہوگا error بھی کوئی ہوا تو ہمیں ان components میں نہیں دیکھنا پڑے گا ہم جائیں گے use context میں اور color context میں یعنی کیونکہ اس کا نام میں نے color context رکھ دیا color context میں جائیں گے تو perfectly done ہو جائے گا اب ایک اور بات اب دیکھو میری بات facebook کے homepage جو ہوتا ہے اس میں login کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی بغیر وہ by default بھی facebook دکھا دکھا دیتا ہے homepage ٹھیک ہے login کرنے کی کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ جب ہم نے chatting کرنی ہو کچی سے جب ہم نے notification دیکھنے ہو جب اپنے کسی پرفائل سے related ہم نے کوئی بات کرنی ہو تو سوچو یہ ہمارا home ہے ہماری body کا home page ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اسے authentication کی ضرورت نہیں ہے odd کی ضرورت اس کو یہاں پہ نہیں ہے سمجھ رہو میں کیا کہنا چاہا رہا ہوں میں کہنا چاہا رہا ہوں اس سے یہاں پہ authentication کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی example لے لو مگر مگر جب ہم use کرتے ہیں props یا stay lift کا کام ہم کر رہے تھے تب ہم کیا کر رہے تھے ہے تب ہم یہ کر رہے تھے کہ تب ہم اسے login کرواتے تھے پھر اس کو اس میں props پاہ کرتے تھے پھر یہ login ہو جاتا تھا پھر یہ login پھر اس میں login ہوتا تھا مگر ہمارے پر کبھی ایسا scenario بھی تو آ سکتا ہے نا کیونکہ ہم نے dark mode enable کیا ہے تو وہ component six کے اندر enable نہ ہو سیمون میں ہو جائے لگیں component سیمون میں تب تک نہیں ہوگا جب تک six سے نہ ہوا یہ کس میں problem میں جگی stay lift میں مگر context پھر یہاں پہ ہماری help کرے گا میں یہاں پہ ہوں گا کس کو کام کر دوں گا میں کر دوں گا auth context کا یہاں پہ ایک component بنا دوں گا ٹھیک ہے جسے کون use کر رہا ہے سنبھلو یہ c5 کر رہا ہے اور یہ bi-directional ہوتا ہے وہ کچھ pass بھی کر سکتا ہے اور اس سے کچھ لے بھی سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے authentication صرف اس کو چاہیے ہوگی نہ اس سے c1 کا لینا دینا ہے نہ c2 کا لینا دینا c3 کا ہاں اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب login ہو ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ سب login ہو تو جب سب login ہو گے تو کیا کریں گے وہ جسٹ اس context کو use کر لیا کریں گے یہاں سے باری باری جسٹ اس کو context کو یہاں سے use کر لیا کریں گے اور data لے لیا کریں گے کتنا easy ہو گیا کہ سارا ہمارا ایک context کے through multiple context ہو گے مگر ہر field کا ایک context ہوگا like authentication کے لیدہ context ہوگا dark mode وغیرہ کے لیے لیدہ context ہوگا ہاں further changing میں چاہتا ہوں تو اس کے لیے لیدہ context ہوگا تو یہ کا یہ کام یہاں پہ ہوگا تو یہی آپ کو concept سمجھانا آج کال آج میں تھا use context اور stale lift یا props کے بارے میں ان کا difference ہم کیوں نہیں use کرتے ہیں اب ہماری اب بہت چھوٹی ہے ہم ایک component بنانا ہے ایک about component بنانا ہے فردہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم delete update کے components لادہ design کر لیں گے یا directly delete update کا button دے دیں گے تو وہ ہمیں نہیں پتا بٹ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ بہت high level کی بات ہیں بہت high level کی بات ہیں کیونکہ ہم بہت high level پہ کن دو چیزوں ساتھ ڈیل کرتے ہیں وہ دو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں components ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا حب سو آپ سن رہے components اور second ہمارے پاس کیا ہوتا ہے second ہمارے پاس ہوتے ہیں states ہم ان دو چیزوں سے deal کرتے ہوئے اپنی اب کو بناتے ہیں یہ بہت high level کی بات ہے high level کی کیسے بات ہے کیونکہ میری بار سنو جب اتنے زیادہ components ہوجیں گے یہ تو ابھی page کی اوپر size نہیں تھا میں چاہتا تو components بنا جیتا جب اتنے زیادہ components سوجیں گے تو پروپ کے ساتھ ڈیل کرنا تھوڑا سو مشکل آ جائے گا تو تب ہم اس کا use کریں گے use context کا context پہ پی آئے گا تو انشاءاللہ next project کے اندر اے next project ہے جو ہم further project کریں گے اس کے اندر ہم کس کا use کرنے جائے ہیں context پہ پی آئے گا اوکے گائز اللہ حافظ take care موسیقی موسیقی